السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے بیسیکلی ویب ڈیزائنر اور ویب ڈیویلپر کس کو کہتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ what is the difference between ویب ڈیزائنر اور ویب ڈیویلپر بہت سے دوستوں کا یہ question تھا اور بہت سے دوست جو ہیں وہ اس چیز میں stuck ہوتے ہیں ان کو یہ difference نہیں پتا ہوتا کہ ویب ڈیزائنر اور ویب ڈیویلپر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس کرنے جائیں تو یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ویب ڈیزائنر کس کو کہتے ہیں اور ویب ڈیویلپر کس کو کہتے ہیں یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ویب ڈیزائنر کس کو کہتے ہیں اور ویب ڈیویلپر کس کو کہتے ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ لرن کر سکیں اور ویب ڈیویلپمنٹ کا کورس جو ہے وہ کر سکیں سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس چیز کو کلیر کریں گے کہ ویب ڈیزائنر کیا ہوتا ہے اور اگر ہم ویب ڈیزائنر کی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ریکوائیڈ ہیں کیا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے کون کون سی سوفر ہمیں کو آنے چاہیے اور سیکنڈ تینگیز ہے اگر ہم ویب ڈیویلپر بننا جا رہے ہیں بنے جا رہے ہیں تو ویب ڈیویلپر کو سیکھنے کے لیے کون کون سی ایسی سکلز یا کون کون سی ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوگی سو لیٹس موو آن اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویب ڈیزائنر کی چونکہ ڈیزائنر آپ کو اس ورڈ سے ہی پتا چل رہا ہے ڈیزائنر ڈیزائن سے ہے تو ویب کو ڈیزائن کرنے والے کو ہم ویب ڈیزائنر بولتے ہیں سو اس کے اندر جو ویب ڈیزائنر ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ویب ڈیزائنر ہے وہ بسیکلی کام کیا کرتا ہے ویب ڈیزائنر جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ کام کرتا ہے کہ ٹیکسٹ کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے لے آؤٹ پہ کام کرتا ہے جو ویب سائٹ ہے وہ کیسی نظر آنی چاہیے ٹھیک ہیں اور کلر پر کام کرتا ہے کہ اس کے کلر کس طرح کے ہونے چاہیے contact us کا جو باکس ہے اس میں کون سا کلر ہونا چاہیے home کا جو باکس ہے home کا جو section ہے اس میں کلر کون سا آنا چاہیے font وہ ڈیزائن کرتا ہے اور جو fifth جو چیز ہے وہ ڈیزائن ہے یہ ساری چیزوں کو ڈیزائن کرنے والے کو ڈیزائنر کہتے ہیں اور جو ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتا ہے سمپلی اس کو ہم ویب ڈیزائنر بولتے ہیں سو اب ہم بات کر لیتے ہیں کیٹیگریز کی چکے ویب سائٹس جو ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کی ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے ڈیزائننگ بھی مختلف ہو سکتی ہے سو کون کون سی کیٹیگریز ہیں اس کے اندر جو سب سے فرسٹ کیٹیگری جو مجھے لگ رہی ہے وہ فیشن ہے جو فیشن کے ریلیٹیڈ ویب سائٹ ہوگی سو اس کا لے آؤٹ اور اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگی اس کمپیرڈ ٹو میڈیکل میڈیکل کے ریلیٹیڈ جو ویب سائٹ ہوگی اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو الگ طور پر ڈیزائن کیا جائے گا اسی طرح ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ جو زیادہ ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں وہ بزنس اور ای کامرس کے ریلیٹیڈ ہے بزنس کے ریلیٹیڈ ہے تو اس کے اندر شاپ ہوگی اس کے اندر سٹور ہوگا اور اس کے اندر جو پروڈکٹس ہوں گی مختلف ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ایک کانٹیکٹس کا بٹن ہوگا ہوم کا بٹن ہوگا شاپ ناؤ کا ہوگا اس ساری چیزیں جو ہے یہ الگ الگ یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے وہ کس کٹیگری کی ہے ای کامرس کی ہے تو اس پر جو ہے وہ آن لین شاپنگ ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے بٹنز اور مختلف قسم کے لی آؤٹس اور کلرز جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائیں گے So اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ویب ڈیزائنر سیکھنا چاہتے ہیں ویب ڈیزائنر سیکھنا چاہتے ہیں ویب ڈیزائنر بننے کے لیے یا ویب ڈیزائن کو سیکھنے کے لیے کون کون سے software ہم کو آنے چاہیے کون کون سے software web designing کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلا software use کیا جاتا ہے وہ ہے Adobe Photoshop جو کہ آپ designing کی کسی بھی field میں use کرتے ہیں اور اس کے بعد Adobe Illustrator اس میں استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے Adobe Dreamweaver اور جو 4th software ہے وہ ہے sketch یہ چاروں software جو ہیں یہ mostly اور زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں ویب سائٹ کو design کرنے کے لئے سو اگر آپ ویب designer بننا چاہ رہے ہیں تو یہ software جو ہے وہ چاروں استعمال آنے چاہیے آپ کو ان کا استعمال سو ویب developer کے اندر کیا ہوتا ہے چونکہ اب ویب designer کا کام یہ ہے کہ اس نے مختلف جو بھی جس بھی category کی ویب سائٹ تھی اس نے اس کو design کر دیا اس کے اندر اس نے اس کا text change کیا اس کا layout choose کیا اس کا color جو ہے وہ مختلف اس نے بنا دیئے font مختلف طور پر لگا دیئے اور اس کو ویب سائٹ کو design کر دیا یہ actually کام تھا ویب designer کا اب چونکہ ویب سائٹ کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ جو بھی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک باکس ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے home کا اس کے اندر جو ہے وہ آگے اگر فورک دینا پر e-commerce کی کوئی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی e-commerce کی ویب سائٹ اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ button ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ آپ جا کے اس میں products دیکھ سکتے ہوں گے ٹھیک ہے ایک button ہوگا جس کے اندر جا کے مختلف categories کی products ہوں گے ٹھیک ہے ایک button ہوگا جو contact us کا ہوگا جس سے آپ جو ہے وہ contact کر سکتے ہوں گے ایک button ہوگا ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی بھی product کے color choose کر سکتے ہوں گے ایک product ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے dimensions یا variations مختلف choose کر سکتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میں آپ کو مختلف buttons یہ جو آپ کو example دے رہا ہوں یہ کام جو ہے یہ designer کا کام ہے اب developer کا کام کیا ہے کہ اگر میں contact us کے button پر press کروں تو میں جو ہے وہ contact کے option میں آ جاؤں گا مجھے جو ہے وہ اس website کے related جو بھی contacts ہوں گے جن سے میں ان website والوں سے رابطہ کر سکتا ہوں گا تو وہ میرے پاس contact آ جائیں گے اگر میں product کے button پر click کروں گا تو میرے پاس مختلف product show ہو جائیں گی اب اگر میں color کے option پر click کروں گا تو مختلف products کے مختلف colors میرے پاس show ہو جائیں گے اگر میں dimensions پر click کرتا ہوں تو مختلف products کے مختلف جو sizes ہیں یا dimensions ہیں وہ میرے پاس show ہو جائیں گے so جب بھی جس button پر بھی میں click کرتا ہوں تو میں واپس اس page main page پر آ جاتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں کیسے آ رہا ہوں یہ basically اس کی back side پر coding کی ہوگی اب یہ جو coding کی جاتی ہے یہ developer کا کام ہے کہ اس website designer کا کام ہوتا ہے کہ website design کر کے اس نے developer کو دے دینی ہے developer کا آگے کام ہے کہ وہ coding کرے گا مختلف languages کو استعمال کرتے ہوئے اور اس coding کے ذریعے جو ہے وہ پھر یہ button جو ہے وہ functional ہوں گے وہ کام کریں گے so اب ہم بات کر لیتے ہیں types of developers کی کتنی types ہیں اگر آپ نے developer بننا ہے تو پھر اس کے اندر مزید کتنی types ہیں چونکہ پہلے بھی ہم اس کو study کر چکے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو first type ہے وہ جی front end developer just up front end developer بھی بن سکتے ہیں اس کے اندر ہے یہ back end developer just up back end developer بھی بن سکتے ہیں اور second جو important چیز ہے وہ اگر آپ دونوں developer بنتے ہیں front end developer بھی back end developer بھی تو اس developer کو ہم بولیں گے full stack developer تو اس کا مطلب ہے دونوں developer بن کے آپ full stack developer بھی بن سکتے ہیں so اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے web developer بننا ہے تو پھر آپ کو کون کون سی چیزیں یا کون کون سی skills آنی چاہیے ہیں so اس کے لیے languages ہوتی ہیں جو ہمیں آنی چاہیے ہیں number one جو ہے وہ html language یہ آپ کو آنی چاہیے css ہے php ہے iqry ہے asp.net ہے python ہے ruby یہ تمام languages جو ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے ہیں اگر آپ web developer بننے جا رہے ہیں so اب آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد یہ ساری چیزیں discuss کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بات آئی ہیں اب آپ یہ confusion دور ہوگی ہوگی یہ web designer کس کو کہتے ہیں اور web developer کس کو کہتے ہیں اور اگر آپ نے web designer بننا ہے تو کون کون سی skills سیکھنی ہے کون کون سی چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور اگر آپ نے web developer بننا ہے تو پھر آپ کو کون کون سی چیزیں آنی چاہیے web designer کا کیا کام ہوتا ہے اور web developer کا کیا کام ہوتا ہے so thank you very much امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful ثابت ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو سیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل subscribe کریں ویڈیوز کا لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں بہت شکریہ موسیقی